اصحانکو ویورز شوگی کچن میں خوش آمدیت میں شکتہ خان آج آپ کے لیے بنا رہی ہوں عربی کی سبزی ہری مرچوں کے ساتھ اور اجوائن کے ساتھ جو کہ بہت زیکھدار بنتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی آپ میرے طریقے سے بنایئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر سبسکرائب دیریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں اس کی انگیڈین سے ہیں عربی میں نے لیے 1 kg ان کو چھیل کے سلائسز میں کٹ لیے ہری مرچے لیے 125 g یا ادھا پاؤ اجوائن لیے 1 teaspoon نمک 1.5 teaspoon زیرہ 1 teaspoon کٹی ہوئی مرچے 1 teaspoon اوائل لے رہی ہوں میں اس میں تقریباً میں 5 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں آئی لیا ہے اور اس میں میں زیرہ ڈال رہی ہوں زیرہ کو اچھے سے ساٹے کر لیں گے ہم اس کو بھون لیں گے اجوائن ڈال رہی ہوں اس کے اندر دیکھیں بھی پرز اجوائن کے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اور اجوائن بہت فائدے مند بھی ہوتی ہے اور اجوائن بہت کم چیزوں میں ہی یوز کی جاتی ہے آج میں اس میں سبزی میں یوز کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گے اس کے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اور اچھی سبزی بنتی ہے اس کی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو اچھے سے بھون لیں گے ہم جب یہ تھوڑی سی خوشبو اس کی نکلنے لگے گی تو ہم اس میں ہری مرچے شامل کر دیں گے اور ہری مرچے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اپنے جیس طرح کی آپ کھاتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہری مرچے زیادہ ڈلتی ہیں اور ہری مرچوں سے ہی زائقہ آتا ہے اس میں اب میں اس میں اربیاں ڈال رہی ہوں بہت جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے آپ کی اور اربیاں کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے کچھ مرچے ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر نمک شامل کر دی ہیں ان سب کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے اور اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا دیکھیں کتنی دبردست اس کی شکل لگ رہی ہے اور ابھی جو ہے وہ پکی نہیں ہے لیکن خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اس میں پانی زیادہ نہیں ڈالتا ہے بہت کم پانی ڈالتا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم پکائیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ پہ ہماری سبزی جو ہے وہ کوک ہو جائے گی دیکھیں ہماری سبزی بلکل کوک ہو چکی ہے اور ہماری عربییں جو ہے وہ گل گئی ہیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار سی یہ بنی ہے سبزی آپ ضرور ٹریک کریں اس کو اور دعاوں میں بہت یاد رکھیں مجھے اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور دو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میسیجوں بھی آپ اپنی مرسی کی دیکھ سکتے ہیں